اگر میں آپ سے کہوں کہ روحٹ شرما، ورات کولی، شبمنگل، سوری کمار یادو جیسے دھاکڑ بلے بازوں سے آگے نکل گئے یہ ششوی جیسوال تو کیا آپ یخین کریں گے؟ بھلا آپ کریں نہ کریں لیکن سچ یہی ہے کہ دوہزار چوبیس میں چاہے روحٹ شرما ہوں، ورات کولی ہوں، شبمنگل ہوں، سوری کمار یادو ہوں ان سب ہی کھلاڑیوں سے یہ ششوی جیسوال آگے نکل گئے یہ ششوی جیسوال بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے پہلے کرکیٹر بن گئے ہیں جس نے سال دوہزار چوبیس میں ایک ہزار رن بنا لیے اور گروہ یہ کہانی تب ہے جب جیسوال کو ورڈ کپ کے ایک بھی میچ میں بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا یہ کہانی تب ہے جب اوڈی آئی کرکیٹ میں جیسوال کو ڈراؤپ کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جیسوال کا جلوہ جلال ہے اور یہ ششوی جیسوال نام کرکیٹ کے دنیا میں اب مچا رہا کمال ہے یہ ششوی جیسوال کے بارے میں حالانکہ ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہا تھا کہ وہ بہت انڈر ریٹڈ کھلا رہی ہے مطلب ان کا شاید پی آر اتنا سٹرانگ نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی بڑی نہیں دکھائی جاتے ہیں ادروائز جیسوال نے چاہے آئی پیل میں ان کا کمال ہو یا اس کے بعد لاسٹی رائی پیل کی بات کر رہے ہیں اس سال والا تو اتنا چھا نہیں تھا یا اس سے پہلے اس سال ٹیس کرکٹ میں انگلینڈ کے سامنے سات سو پلس رن منانا ہو جہاں پر بیس بول پر اکیلے بھاری پڑ گئے تھے جیسوال یہ ساری پرفارمنس انمیچبل رہی ہے اور اسی وجہ سے جیسوال کا کوئی توڑ نہیں رہا جیسوال عدبھت عوشوسنیا کلپنیا رہے ہیں ان فاکٹ اس میچ میں بھی آپ دیکھئے آٹھ آور میں شرلنکا نے ٹارگیٹ دیا تھا ٹھتتر رن منانے کا جیسوال بلیبازی کرنے آئے اور پندرہ گیندوں پر تیس رن منہ کر آؤٹ ہوئے دو سو کس ٹریک ریٹ سے رن منائے تب جب انڈیا کو دس کس ٹریک ریٹ سے رن منہ تھا آٹھ آور میں ٹھتر چاہیے تھا لیکن جیسوال نے پندرہ پر تیس مار دیا اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ انڈیا نے یہ میچ آسانی سے جیتیا یششوی جیسوال اگر آپ اس سیریز کی بات کریں گے تو اس سیریز میں بھی ایک ٹیمپو سیٹ کرتے ہیں اور جیسوال کے ساتھ سب سے کمال کی بات جو مجھے لگتی ہے جو ہمیشہ سے مجھے آکرشت کرتی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسوال آپ کو دو فلیور کا مزا دیتے ہیں وہ آپ کو آکرمکتہ بھی دکھاتے ہیں لیکن اس آکرمکتہ کے ساتھ کنسسٹنسی بھی لاتے ہیں that is the beauty of یششوی جیسوال یششوی جیسوال آپ کو ویرات کی طرح ٹکتے بھی نظر آتے ہیں اور روہد کی طرح تیز کھلتے بھی نظر آتے ہیں اور یہ ان میں ایک الگ خاص بات ہے شیلنکا کے سامنے 21 بال پہ 40 رن پہلے میچ میں اور دوسرے میچ میں 15 بال پہ 30 رن اور یہ ان کے سٹار بننے کی شروعات ہے کیونکہ ابھی حالفیدال میں ایک انٹرویو بھی وارل ہوا تھا جس میں آشیش نہرا ان سے کہہ رہے تھے پوچھا گیا سوال کی روہد اور ویرات کے جانے سے کیا بدلہ تو وہ مسکرہ رہے تھے لیکن پھر راشیش نہرا نے موش کاٹتے ہوئے کہہ دیا کہ بس یہی بدلہ کی جو شوٹ یششوی جیسوال اب کرکٹ کی پچھ پر کھیلتے ہیں اگر روہد اور ویرات ہوتے تو اسے وہ نیٹس میں کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ کھیلنے کے ملتا نہیں تھا لیکن اب جب موقع ملا ہے تو جیسوال دونوں ہاتھوں سے گراب کر رہے ہیں جیسوال سوریا کے بعد ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھارت کے دوسرے ہائیس رانکنگ والے پلیئر ہیں اور ہو سکتا ہے یہ سیریز جب ختم ہو تب جیسوال آپ کو ٹاپ 5 میں نظر آ جائے آپ کو ٹاپ 5 میں جیسوال مل جائیں گے جیسوال ٹیسٹ کرکٹ میں بھی آپ کو لمبی ریس سے گھوڑے نظر آتے ہیں آتے ہی دوہرے شتک مار دیئے مطلب جیسوال کے نام سارے چیزیں ہیں آپ دیکھو نا اگر وہ شتک پورا ہو گیا پچھلی بار جو شبمن والی کانٹروورسی ہوئی تھی تو ٹی ٹوینٹی میں بھی ان کے دو انٹرناشنل ہنڈرڈ ہو جاتے جیسوال کے خوبصورتی یہی ہے کہ وہ شروعاتی دور کے روحش شرما والا فلیور دیتے ہیں جہاں پر آکرمکتہ بھی ہے اور لمبی پاریاں بھی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ دو دو سو مار لیتے ہیں مطلب جیسوال ٹیسٹ کرکٹ میں ہی پلیز لائک سہواگ والی پاریاں اور ونڈے میں الگ سٹائل ہے ٹی ٹوینٹی میں الگ سٹائل ہے سو اوورال جیسوال صاحب کمال کے چل رہے ہیں پی آر انہوں نے خرچہ نہیں کیا ہے تو ہمیں لگا کہ ہم ان کے بارے میں تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ جیسوال تیرہ میچ کھیل ہے صرف انہوں نے اس سال اور تیرہ میچ میں ایک ہزار تیسٹ انہوں نے ان کے ہو گئے ہیں ترسٹ کا انہوں نے انہوں نے ایوریج رہا ہے نائنٹی فور کا سٹائک ریٹ رہا ہے دو شتک ہے پانچ ار شتک ہے اور جلوہ ان کا جلال ہے دو ہزار چوبیس کو آپ جیس بول کا ایئر کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کے لیے سب سے زیادہ رن جیسوال کے جو ہم نے شروعات میں کہا تھا کہ روہد ویرات سوریا گل سب سے آگے نکل گئے ہیں سال دو ہزار چوبیس میں یششوی جیسوال نے ایک ہزار تیسٹ منائے ان کے بعد دوسرے نمبر پر کپتان روہد شرما ہے جنہوں نے 833 بنائے تین نمبر پر شبن گل آتے ہیں اس کے بعد ویرات کو لی آتے ہیں ویرات نے حالا کی میچز بھی کم کھیلے تھے لیکن جیسوال ایک نئی انٹینٹ مشین ہے انڈیا کے لیے اور جو کمال کر رہی ہے تی ٹوینٹیز میں بھی جیسوال کمال کر رہے ہیں انڈیا کے لیے تی ٹوینٹی میں سات میچز کھیلے ہیں پچپن کا ایوریج ہے سٹرائک ریٹ 174 کا ہے تو یہ ایک بڑے پلیئر کے نشانی ہو اور اسی وجہ سے جیسوال جو ہے وہ ٹوینٹی میں بھی اتنے ہی سکسسفل ہے جتنے سکسسفل وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہے مجھے دیکھنا بس ہی ہو کیا انہیں ونڈے ٹیم میں جگہ ملتی ہے کیونکہ ونڈے ٹیم میں شبن گل کو وائس کیاپٹن منا دیا گیا تو ان کے چانسیں زیادہ ہیں بٹ جس طرح سے جیسوال بلے بازی کر رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ جیسوال کو ڈراب کر دیں اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں کھیلے گا یہ بڑا انٹریسنگ ہونے والا ہے کہ آپ جیسوال کو ونڈے کرکٹ میں کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے ہیں اور نہیں کھلاتے ہیں تو کیوں نہیں کھلاتے ہیں کیونکہ جیسوال وہ کھلاڑی جو اکیلے کسی ٹیم کو ڈسٹروائی کر سکتا اس کا انٹینٹ خطرناک ہے بہت چاندار ہے لیکن اگر وہ باہر بیٹھیں گے تو صرف اس وجہ سے کیونکہ گل وائز کپٹن اگر وائز there should be a tough competition دونوں ونڈے میں شبمن گل بھی ونڈے میں کمال کے پیار ہیں عدبوت ہیں ونڈے کرکٹ میں شبمن گل پر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بڑت جیسوال انہیں اتنا ہی تگڑا کمپٹیشن دیتے ٹیسٹ کرکٹ میں جیسوال شبمن گل سے بہتر نظر آئے ہیں ٹی ٹونٹی میں بھی وہ بہتر ہے ونڈے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ شبمن اور جیسوال میں کون بنے گا روحید کا پارٹنر